دیکھیں چاہیے ایجین کرکٹ کانسل ہو چاہیے انڈین اپنا یہ آئی سی سی انڈرناشنل کرکٹ کانسل کون ان کے فانانسز کو رن کرتا ہے کس کا کلاود ہے کس نے آئی سی سی بنوایا ہوا ہے کون جو ہے وہ بیسیکلی آئی سی سی کو چلاتا ہے کون آئی سی سی کا آپ کہہ سکتے ہیں نا تگڑا آدمی ہے اور انڈیا بیس جائے کا کیا کانٹریبیوشن ہے تو آئی سی سی زیر ہو جائے گی اف دیڈونٹ وانٹو کام دن ہائی بریڈ موڈل پر شاہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ بھائی صاحب تمام میں چیمپین ٹوفی کے پاکستان میں ہوں گے اور انڈیا کو بھی آنا پڑھیں گا آنا پڑھیں گا انہوں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ ہم چیمپین ٹوفی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے پھر ہمارا میڈیا یہ کس ریفرنس پر یہ چیز چلا رہا ہے کہ انڈیا آ رہا ہے چیمپین ٹوفی کھیلنے گھٹنے ٹیک دی ہیں انہوں نے جھوٹ کو آ رہے ہو کل سے میڈیا کو جھوٹ بچوں کو جھوٹ ساکھ کو جھوٹ دکھا رہے ہو یہ جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کر سنایا یہ بات وہ بات ہے جو پی سی بھی نے آئی سی سی کو لکھے دیا ہے یہ سارا انہوں نے مدہ تیار کر دیا ہے بھائی آئی سی سی گھلتا ہے کچھ نہیں کر سکتا آئی سی سی خود بی سی سی کے ٹکڑوں پر پلتا ہے نمسکار دوستو جہند سواگت ہے آپ کا سپر پاور انڈیا نیوز میں دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستانی میڈیا کا اینگری ریاکشن جس طرح سے پی سی بھی نے آئی سی سی چیمپین ٹوفی کا شیڈیول جاری کیا ہے بی سی سی آئے کے اجازت کی بینا دراصل آپ سب کو بتائے کہ آئی سی سی چیمپین ٹوفی کی ہوسٹنگ پاکستان کے پاس ہے لیکن بی سی سی آئے اور بھارت نے ساپ کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان میں کرکٹ کھیلنے نہیں جائیں گے تب سے لے کر ابھی تک پاکستانی میڈیا کافی بری طرح سے رو رہا ہے جس طرح سے ابھی بھی بھارت انکار کر رہا ہے پاکستان میں کھیلنے کے لیے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن جس طرح سے پی سی بھی نے آئی سی سی چیمپین ٹوفی کا شیڈیول جاری کیا ہے اس کے بعد ہارٹ ایشو بنایا ہے وہ ہے چیمپین ٹوفی کا اور میرا آخری سوال آپ سے یہی ہے کہ پاکستان کو نائنٹے سیس کے بعد ایک سب سے بڑا آئی سی سی ایونٹ ملا ہے اور موسیٰ نقفی صاحب نے کراچی میں کہا تو صحیح اور بڑا وہ کول سٹائل سے چل رہے ہیں انہوں نے کوئی سویپنگ سٹیٹ پر نہیں دیئے کہ ہم نہیں جائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے ایسی کو بات نہیں کرنے گا جی سب آئیں گے کیونکہ سب نے آنا ہے اور یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے ڈاکٹ سر آپ پر کیا خیال ہے انڈیا کے اس وقت الیکشن بھی چل رہے ہیں آئیں گے وہ یہاں دیکھیں جو ان کی ہسٹری ہے پولٹیکل ہسٹری ہے جو ریسن پولٹیکل ہسٹری جو پولٹیکل نیرٹیو ہے جو مائنسٹ ہے اور ابھی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ الیکشن کے بعد کون کامیاب ہوتا ہے پراببلی یہی کامیاب ریٹین ہو جائے گی اگر یہ ریٹین ہو جاتی ہے تو پولٹیکل ڈائلوگ کے ذریعے ہم آ سکیں انڈیا یہاں پہ آ سکے پاکستان ڈاکٹ ساب کوئی ہائیبریڈ موڈل کا کوئی سین آپ کو لگتا ہے اے سی سی کی طرح یہاں بند پائے گا یا اے سی سی ایوینٹ ہے ہائیبریڈ موڈل پر ابھی تک تو محسن نکوی آنی رہے لیکن اپروچ رہی ہو چاہی جو محسن نکوی کی ہے that is the best approach اچھا لیکن ڈاکٹ ساب گائیڈ کیجئے گا آئی سی سی کا ایوینٹ ہے وہ اے سی سی کا ایوینٹ تھا آئی سی کا بھی سٹیک بہت ہائی ہے ہم ان کے ہوسٹ ہیں آئی سی سی کو آپ اس پر کہاں رکھتے ہیں وہ آپ کے چاہے وہ زیادہ بہتر ایک پاور ڈیسیجن میں رہیں گے یا ہم رہیں گے یا دونے ایک ساتھ رہیں گے کیا ہوگا دیکھیں چاہیے ایجین کرکٹ کانسل ہو چاہیے انڈین اپنا یہ آئی سی سی انٹرناشنل کرکٹ کانسل کون ان کے فانانسز کو رن کرتا ہے کس کا کلاب ہے کس نے آئی سی سی پرلڈن بنوایا ہوا ہے کون جو ہے وہ بیسیکلی آئی سی سی کو چلاتا ہے کون آئی سی سی کا آپ کہہ سکتے ہیں تگڑا آدمی ہے اور انڈیا بیسی جائے کا کیا کانٹریبیوشن ہے تو آئی سی سی بھی زیر ہو جائے گی اگر وہ نہیں آئی بریڈ موڈل پر شاید آئی سی سی کو بھی آنا پڑے دھماک ادھار نیوز دے دیئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ بھائی صاحب تمام میں چیمپئن ٹوفی کے پاکستان میں ہوں گے اور انڈیا کو بھی آنا پڑے گا آنا پڑے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ انڈیا کے تمام میچز جو ہے کہ قدافی اسٹیڈیوم لاہور میں کیے جائیں گے کراچی میں نہیں ہوں گے پنڈی میں نہیں ہوں گے اسلام آباد میں نہیں ہوں گے ملتان میں نہیں ہوں گے انڈیا کے میچ جتنے بھی ہوں پھر چاہے وہ پساس میچ ہو جائیں لیکن وہ سارے قدافی اسٹیڈیوم لاہور میں ہوں گے آنا پڑے گا تم کو آنا پڑے گا تم کو کیسے نہیں آگے تم آنا پڑے گا تو بھائی صاحب انڈیا کو آنا پڑے گا لکھ کے لے لو اچھا اور دوسری بات ایک بتاتا ہوں واغا بڑھا جو ہے نا وہ قریب ہے لاہور کے تو انڈیا کرکٹ فینس کو یہ پاکستان کرکٹ نے سہولت دے دیئے کہ وہ وہاں سے قریب ہیں ان کو لاہور کا کزدافی اسٹیڈیم تو وہ لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ آدھا انڈیا آ جائے گا چیمپین ٹروفی ہوسٹ کرنے سوری چیمپین ٹروفی دیکھنے اپنے پلئر کو رسپیکٹ دینے چیمپین ٹروفی کی بات کر لی جائے تو چیمپین ٹروفی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کو ایک بڑا بریک تھوڑ ملا کافی عرصے بعد لیکن اس کے اوپر پھر ایک پروپوگنڈا انڈیا میں تو یہ جاری ہے کہ پاکستان میں انڈیا کی ٹیم نہیں آئی گی لیکن جو چیرمن پی سی بی ہیں وہ برملہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ آٹ کی آٹ ٹیمیں پاکستان میں آئیں گی ایون وہ انڈیا کا نام بھی نہیں لے رہے جب انہوں سے جنرلسٹوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ آٹ کی آٹ ٹیم پاکستان آئیں گی اس سوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ٹیم انڈیا واقعی پاکستان آئی گی بہت شکریہ اسنین اور آپ کو تمام دیکھنے رہاں دیکھنے لوگوں سے سے بہلے السلام علیکم جب آٹ کی کچھ گی اور دیکھیں پسٹس آہیں جب بہت لینڈ مارک پاکستان کی لیے وں کیشک دیجی جس میں مہنے میں یہ بہت بھائی وارڈ 96 کے بعد پاکستان ایک بہت بڑای بھائی ایونٹ ہو سکڑ کرنے جا رہا ہے پہ دیکھیں ہم سب کو بتائیں کہ یہ آئی سیسی کا ایونٹ ہے اور ان کا فلیکشپ ایونٹ ہے اور یہ دیکھ دیکھیں یہ آئی سکڑ کچھے ایونٹ ہی بھائی پاکستان ہے ہاکر تو یہ کہتی ہے باقی ہی انڈیا کے پاس کوئی بجا نہیں ہے سی بھائی اس کےăm آنکھوں کو منا کرتے ہیں اب ایک فیفا گورننگ باڈی ہے آئی سی سی میمبر باڈی ہے اور یہاں پر آپ کو پانا ہے دس سے بارہ ہی ملکیں جن کا سروح سروح اور محرط کا سب سے پیاراتا ہے اسے ایسی سی کا ٹیسٹ ہے پاکستان سے زیادہ یہ ایسی سی کا ٹیسٹ ہے کہ ایسی سی مہگا ایونٹ کے اندر آپ کو یاد ہے کہ وہ اپنے کوشی پوری کرتے ہیں آپ کو یاد ہے پاکستان نے تھی تھی جو مارد کی دورزیں ان کو دی تھی آپ کو یاد ہے جب ایسی سی کے چیفے دیکھنے کو اور ایسی سی کے جب تیرمن پاکستان آئے تھے اس وقت تک وڑھ کپ کی آنسمنٹ شیڈیوڈ کی نہیں ہوئی بھی تھی پاکستان آ کر جیسی وہ بہت کچھ دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ اناؤنسمنٹ بگرہ ہوئی لیکن پاکستان نے وہاں سنینڈ لیا تھا اب کیا ہوگا یہ بڑا ملین ڈالر کوئسٹن ہے محسین اکری صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ بہلال آئیسی اور پی سی پی کا یہی سٹانس نظر آتا ہے اگر آپ پتہ بھی کریں تو ہوگی کہتے ہیں پاکستان میں ٹیپس ٹوفی کے لیے تظامات تمام تر جو تیاریاں ہیں جو ہماری اسپیکشنز ہیں جو روٹین کے چیک اپس ہیں جو سب ایس پر شیڈیوڈ ہو رہے ہیں وہ واقعی ایسے ہی ہے لیکن بھارت کو بھی بات پتا ہے میں ایک بنیاد پر ضرور یہ کہہ ساتا ہوں شاید ہی کوئی انکرابینن ہوگی مجھ ایسی رہتا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ بھارت برکل پائلیٹر سیریز ہی کھیلتا پاکستان سے لیکن جب آئیسی سی ایونٹ جاتا ہے بلکہ بھارت اور پاکستان کا اناثرم میچ ہوتا ہے ان کا جو میڈیا ہے ان کا جو بروڈکاسٹر ہے ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ہم سے زیادہ جو ہے نا لیٹرلی میں بہنوں کے وہ گریزی ہوئے ہوتے ہیں ان کے پیسہ انوالو ہے ہائپ انوالو ہے یہ چیز مجھے تھوڑا سانہ انٹیکیٹ کرتی ہے کہ کہیں نہ کئی وے آؤٹ نکالنے کی کوششی ضرور کی جائے گی آپ دیکھیں کہ بھارتی گورنمنٹ اناؤنس نہیں کر رہی کہ وہ نہیں آئیں گے تو دیکھا دوستو کس طرح سے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھلے ہی ہم آئی سی سی چیمپین ٹروفی کا شیڈیول جاری کر لے لیکن جب تک بھارتی گورنمنٹ اور بی سی سی آئے بھارتی ٹیم کو آئی سی سی چیمپین ٹروفی کلنے پاکستان میں جانے کی اجازت نہیں دیتی تب تک چیمپین ٹروفی پاکستان میں نہیں ہو سکتی اور یہی کارن ہے کہ پاکستانی میڈیا بری طرح سے رو رہا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی یہ دی ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ باکست میں کمنٹ کر سجاو بھی جرور دے اور آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا بھارت کو پاکستان میں آئی سی سی چیمپین ٹروفی کلنے جانا چاہیے کمنٹ باکست میں جرور بتایا تو ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن ملتے ہیں